اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حد خیلنے مدخلہ صدقیوں و آخر جنی مخرجہ صدقیوں و جعلی ملدن کا سلطان نصیرہ صدق اللہ علیہ وسلم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی خیر وافیت سے ہیں طبیعت سے ہے ٹھیک ہے موڈ مزاج کام روٹین گھر بار دوست آباب چلیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رہے کہ سب سے پہلے جی نیو آنے والے جو ہمارے ویورز ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں جی اور ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ کو ہمارے مزاج کا آئیڈیا نہیں ہے برائی مربانی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ اور بڑا جو ہے نا فوکس کر کے آپ سنیں گے آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی چلیں جی کم ٹو دی پوائنٹ آج جو ہماری ڈسکیشن کا مہور ہے ٹو قویسٹنز نمبر ون کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پوزیشن ہے اس ٹائم کے اوپر گولڈ کا ریٹ اس طرح سے پمپ نہیں کر رہا جس طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ پرفارم کر رہی ہے ٹھیک ہے نا چلیں جی پہلے اس کے اوپر ڈسکیشن کر لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسا کیوں ہے ہیں جی جہاں تک مجھے کچھ چیزوں کا ایڈیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں جی کچھ دن پہلے حارون چاند صاحب کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ انہوں نے گروپ کے اندر وائسز چھوڑی تھی کہ یہ انویسٹرز حضرات کا کیا کام ہے ادھر گروپ کے اندر وہ انویسٹرز حضرات سے کافی رانج محسوس ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی وائٹس ایپ گروپ کے اندر جہاں جہاں بھی وائٹس ایپ گروپ ہیں وہاں پہ صرف لیبارٹری والے ہونے چاہیے جولرز ہونے چاہیے سراف کمیونٹی ہونے چاہیے سنارے ہونے چاہیے یہ لوگ ہونے چاہیے جو اپنا ریٹ ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ سلاح مشورہ کریں جو کچھ بھی کریں وہاں پہ عام لوگ کس وجہ سے ہیں پیرلی ادھر آکے بولا تھا گروپ کے اندر وائٹس ایپ گروپ کی بات ہو رہی ہے نا کہ انویسٹرز حضرات کا ادھر گروپ کے اندر کیا کام ہے اس گروپ کے اندر ہونے چاہیے سراف جیولرز لیبارٹری والے اور گولڈ کا ریلیٹڈ جو کام کرتے ہیں جو لوگ وہ یہاں پہ ریٹ بھی ڈسکس کریں وہ یہاں پہ ایک دوسرے کو سلاح مشورہ بھی دیں انیلیس بھی دیں یہاں آکے انویسٹرز کا کیا کام ہے یہ گروپ ایڈمن کو میں ورننگ دیتا ہوں یہ ان لوگوں کو آپ فوراں سے پہلے ریموو کرو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کچھ امپیکٹ اس طرح سے بھی آیا تھا کہ چند ایک گروپ کے اندر میں خود بھی موجود تھا تو پھر انہوں نے مجھے پرسنل میں آکے ایکسکیوز بھی کیا تھا کہ سر چاند صاحب کی نگاہ پڑی تیز ہے تو اس حوالے سے آپ جو ہے نام آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ گروپ کو لیو کر دیں تو کنہوں نے پھر اجازت مانگی تو کنہوں نے اپنے ڈر کے آکارڈنگ فوراں سے پہلے سمجھ گیا نا تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے بڑا صاحب انویسٹر کو گولڈ انڈسٹری کے اندر پسند نہیں کرتا اس وجہ سے پھر انہوں نے انویسٹرز کو کیا کرنے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا انویسٹرز کو بغا کرنے کے لیے یا انویسٹرز کو تھمبل ڈاؤن کرنے کے لیے یا انویسٹرز کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ رکھا ہوئے اور ساتھ میں یہ بار بار ایک نیوز ٹائپ اپنے پپٹس کے طرح وہ پھیلایا جا رہا ہے کہ گولڈ کے کام میں اب کوئی پروفیٹ نہیں رہا جتنا پروفیٹ تھا جو مزے تھے اور پھر ہم بھی ساتھ اس کے شہادت دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا انٹرنیشنل مارکیٹ پہلے اگر تھوڑا سا وی اوپر جاتی تھی نا تو اس کا امپیکٹ فوراں ہمارے ادھر لوکل پرائس کے اوپر بھی پڑتا تھا اور وہ کیا ہوتا تھا پھر یہاں سے اگر دس ایک ڈالر کا گیپ بڑھا تو وہاں تین چار ہزار کا گیپ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا دو ہزار سے مارکیٹ چلی ہے دو ہزار پچاس تک چلی گئی ہے ریٹ میں تو دو ہزار پچیس سو کا فرق چھلانگ مار لو تین ہزار کا فرق یہ تو ان دنوں کے حوالے سے تو یہ ڈیفرنڈ تھا ان دنوں کے حوالے سے تو یہ تھا کہ اگر یہ ساٹھ ڈالر کا پچاس ڈالر کا گیپ اگر بنتا تھا تو پھر یہ جو گیپ تھا نا جی تو یہ پاکستانی روپوں میں کتنا ڈیفرنس کریٹ کر دیتا تھا تو انویسٹرز حضرات کے لیے یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے وارمنگ دی تھی اور ہم چونکہ انویسٹرز بھی ہیں اور جولرز کیمیونٹی کے اندر بھی تھوڑا سا ٹاچ ہیں تو اس وجہ سے اور جو باقی مجھ جیسے لوگ جو گولڈ کو رکھتے ہیں چاہ کے تھوڑا بہت چاہے اگر کوئی نفع ہو جائے تو پھر ہم اس سے ایگزٹ لے لیں اگر وہ اس میں پروپر نفع نہیں ہو رہا یا ہمارے انٹریز فس گئی ہیں تو ہم اس میں ویٹ کر لیں تو ایک یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں ریٹس کا اس طرح سے نہ بڑھنا اور میں آپ کو ایک دوسری وجہ بتاؤں جو کہ مین امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اب میری بات سنیں ہمارے ہاں جو گولڈ خرید ہو چکا شنگائی ایکسپریس سے دکبائی سکوپ سے اور ویٹیور جہاں جہاں سے بھی آتا ہے آپ مجھ سے بہتر سنتے ہیں ان جگہوں کے نام یہاں سے آئے ہے وہاں سے آئے ملک کے اندر گولڈ کی انٹری جب ہوگی تو ٹیکسز کے ساتھ وہ گولڈ آئے گا تو اس کے اوپر جو ٹیکسز امپوز ہوں گے وہ پھر عام پبلک تک اس کا امپیکٹ جائے گا وہ پھر مہنگا ہوگا ابھی اس ٹائم کے اوپر جو پوزیشن بنی ہوئے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کسی حد تک کافی عرصہ پہلے یہ بیلنس میں رہ چکی ہے جو ایکسٹر گولڈ تھا ہمارا ہم نے مارکیٹ کے اندر اتنا پینک پھیل آیا ہے اس پینک کے نتیجے میں ہمیں کیا نکلا اس پینک کے نتیجے میں ہمیں یہ نکلا کہ ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے ادھر سے چاند صاحب نے ریٹ کو گریفت میں رکھا کنٹرول کر کے رکھا اور ادھر سے انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جاتی گئے ریزلٹ کیا نکلا کو خاطر خواہ اضافہ نہیں اور پھر لوگوں نے سمجھا کہ اچھا پھر جیسے ہی مارکیٹ ہلکی سی ریٹریس کی طرف آئی تو سرکاری حلال ریٹ بھی اس سے زیادہ ریٹریس کی طرف آیا کیا کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ریٹریس کی طرف اس نے جو ایک لوکل سنٹیمنٹ پیدا کی ہے وہ یہ پیدا کی ہے کہ مارکیٹ میں اب کام کرنے کی چاس نہیں رہی ہے ٹھیک ہو گیا میری بات سن لیں کب تک اس طرح سے آرٹیفیشل کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کب تک اس طرح سے آرٹیفیشل کنٹرول ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک نہیں ہو سکتا ہاں کچھ دیر تک تو اس کا امپیکٹ رہ سکتا ہے اور جب میں بات کرتا ہوں کونہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کی دیکھیں اگر تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ یہاں پہ فیزیکلی جنریٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ لوگ گولڈ اٹھاتے ہیں اور اس کو ہولڈ کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں پھر ڈیمانڈ اس حساب سے دوبارہ بڑھتی ہے ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے گولڈ آلریڈی اویلیبل نہیں ہوگا ملک کے اندر لوگ تو اپنے اس کو اکامولیشن زون سے نکال کے سیونگ کٹیگری میں رکھ چکے ہوں گے اور وہ کہیں گے دیکھتے ہیں جی اس کو سال ڈیڈ یہ کیا کرتا ہے تو وہاں سے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ بنے گا نا میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس صورت میں ہمیں بیرون ملک سے گولڈ کی کونٹیٹی ان ٹنز ٹنوں میں ہمیں گولڈ خرید کرنا پڑے گا اور وہ جب ہم مانگیں گے نا ان کو گولڈ تو وہ پھر ہم سے ڈالر مانگیں گے پھر ہم انہیں کہیں گے جی ہمارے ہاں تو دو سو پچاس اشاریہ اکتر روپے کا وہ کہیں گے نہ آپ نے اس کو انڈر کاسٹ رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں تو یہ آپ کے پیسے کی ورث کے مقابلے میں یہ تین سو سات روپے بن رہے تو یہاں پہ جو گیپ بنے گا نا فینانشل گیپ بنے گا اس گیپ کی وجہ سے پھر جب وہ باہر سے منگوانہ میں پڑے گا اور جو وہاں سے آ جائے گا پھر یہاں پہ ٹیکس ایمپوز ہوگا ٹیکس ایمپوز کے بعد جب وہ فردر ڈسٹیبیوڈ ہوتا ہے پھر وہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں سے اپنی شاپس کسی نے سے خریدا کسی نے بیچا کچھ اور ڈیمانڈ انڈ سپلائی کے قانون کے مطابق پھر اس درمیان میں جو گیپ بنتا ہے جب وہ آرڈر گیا پھر وہاں سے ان کی ٹیٹیز بنیں ڈیڈیز بنیں پھر وہاں سے وہ گولڈ آیا پراپر وے کے اندر اس دوران جو بیس سے پندرہ دن کا گیپ بن جاتا ہے یہ بیسٹ گیپ ہوگا اس کو ہم سیل کریں گے انشاءاللہ تو ہم اس ویٹ تک بیٹھے ہیں کہ جب مارکٹ اریجنل ریٹس کی اکارڈنگ اریجنل ہم نے دبائی سکوپ سے اوپر جانا تھا ہم نے دبائی کے ریٹس سے اوپر نہیں رہنا تھا کیا یاد ہے ہم فارمولے جو بنے تھے کیوں ہم اس کے انڈر کاسٹ آگئے ہیں کون پوچھے ہم پوچھتے ہیں تو پھر رنج ہوتے ہیں جی دوست ہم سے وہ کہتے ہیں جی آپ اس طرح سے ڈائریکٹ نہ کہا کریں چلیں جی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی گورنمنٹ کی پالیسی ہے گورنمنٹ نے ملک چلانا ہے ان کے ملکی مسائل ہیں ہمارے مسائل پھر بھی مینورٹی ہیں ہمارے انڈیویجیل مسائل ہیں جنہوں نے ملک سنبھالنا ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کرنا جانتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے اپنی کلکولیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے یا ہم کس ٹائم پہ گورڈ کو سیل کریں کس ٹائم پہ بائے کریں آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا ہے پاکستان میں ریٹ نہ بڑھنے کی وجہ دو بتائی ہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے نمبر ون میں نے بتائی ہے کہ سنٹیمنٹی اس طرح سے کریئٹ ہو گئے ہیں کہ انویسٹرز کو کسی طریقے سے نکالا جائے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ اتنا زیادہ اس ٹائم کے اوپر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے نہیں منگوانا پڑھ رہا جب باہر سے نہیں منگوانا پڑھ رہا تو وہ جو ریٹ کا ڈیفرنس ہے وہ اس طرح سے منٹین نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ویڈیو لمبی ہو جاتے ہیں پھر آپ دوست بور بھی ہونے لگ جاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تد تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ